ایک بادشاہ نے اپنی ریایہ پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا اور شہر سے باہر جنگل میں ایک خفیہ غار میں وہ خزانہ چھپا دیا اس خزانے کی دو چابیاں تھی ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے بڑے قابل بھروسہ وزیر کے پاس ان دو کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ بھی نہیں تھا اچھا ایک دن کیا ہوتا ہے ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا خزانے کے کمروں میں سونا جو تھا چاندی اس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ہیرے جوہرات علماریوں میں سجے ہوئے تھے اور دنیا کے قیمتی ترین جو جوہرات ہیں وہ کونے کونے میں کہنے بکھنے ہوئے تھے اتنا خزانہ تھا اور وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اچھا اتنا خزانہ میں نے جمع کر لیا اب اس دوران کیا ہوتا ہے وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالہ لگا دیا وہ در باچشاہ جب اپنے خزانے کا جائزہ لے کر فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا لیکن باچشاہ کیا دیکھتے کہ دروازہ تو بند ہو گیا دروازے کو تو باہر سے تالہ لگا ہوئے باچشاہ دیکھ کر گھبرا جاتے اور وہ کلاہٹ میں زور زور سے دروازہ پڑنا شروع کر دیتے اور چھیکنا شروع کر دیتے لیکن افسوس کہ اس کی آواز سننے والا وہاں دور دور تک کوئی موجود ہی نہیں تھا تو سنتا کیسے دروازہ کیسے کھولتا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خزانے کی طرف جاتا ہے اور ان سے دل بھیلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھوک اور فیاس کی شدت اسے تڑپانا شروع کر دیتی ہے وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آتا ہے لیکن دروازہ اسے بند ہی ملتا ہے بادشاہ زور زور سے چیکنا چلانا شروع کر دیتے کہ شاید کوئی مدد کو آجا لیکن وہاں اس کے فریاد سننے والا دور دور تک کوئی نہیں ہوتا وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس ہی گر جاتا ہے جب بادشاہ بھوک پیاس سے بری طرح تڑپنے لگا تو وہ رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک پہنچا اور اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت کہنے کے لاکھوں میں تھی اس نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا کہ اے لکپتی ہیرو مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو پانی کا ایک گلاس دے دو اسے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہیں اس نے ہیرو کو دیوار پر دے مارا غصے میں پھر وہ خود کو گسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس چلا گیا پھر موتیوں سے وہی الفاظ کہنے لگا جو ہیرو سے کہے یعنی بھیک ماننے لگا کہ پانی دے دو روٹی دے دو ایک گلاس پانی دے دو چمکدار موتی ہو لیکن موتیوں نے بھرپور کہکا لگایا اور کہا کہ دولت کے پوجاری شخص کاش تُو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی جو دولت ہے وہ تجھے ایک وقت کا کھانا اور ایک پانی کا گلاس نہیں دے سکتی اب یہ سنتے بادشاہ چکرا کر گر جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنا لیتا ہے اس پر لیٹ کر وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کاغذ بھی نہیں ہوتا اور وہاں پہ کلم بھی نہیں ہوتا اب بادشاہ پتھر سے اپنی انگلی کو چلتا ہے اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیتا ہے حکومتی ہوتے دار بادشاہ کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن انہیں بادشاہ کہیں نہیں ملتا جب کئی دن کی تلاش بیکار چلی جاتی ہے تو اس کے بعد بادشاہ کا وہی وزیر خزانے کے معاینے کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ ہیرے جبارات کے بستر پر مرا پڑے مرا ہوئے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے کیا یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے کاش ہمارے جو رہبر ہیں یہ بھی سحقائط سے کچھ سبق سیکھنے کہ ایک تو ملنے والا اقتدار ہمیشہ کا نہیں ہوتا اور کوئی طاقت کوئی دولت زیادہ دیر تک ذات کو سکون یا تسکین نہیں دے سکتی کتنی دیتا کب دل بہلالیں گے دولت سے ہیروں سے موتیوں سے جبارات سے پھر کیا ہوگا اصل جو خدمت ہے نا جو آپ کو سکون دیتی ہے وہ ہے دوسروں کی بھلائی جس سے آپ کو سکون کی نیند آتی ہے کبھی کر کے دیکھیں نائنصافی اور زیادتی کرنے والے ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور سکون کی نیند بھی نہیں سوتے ہیں جیسے کہ سکایت میں بادشاہ لوگوں پر کیا کرتا تھا ظلم کرتا تھا ظلم کر کے کیا کٹھا کرتا تھا دولت اکٹھی کرتا تھا لیکن انجام کیا ہوا اتنا برا کہ اتنی دولت کے باوجود اس کی بھوک اور پیاس نہیں بجھا سکی دولت ہیرے موتی جوارات اور موت ہو گئی اس کی ہمارے رہبروں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنا بھلا کرنے کے بجائے سیاست کے اصل مقصد کو سمجھیں کیا کہا جاتے سیاست کے بارے میں سیاست ایک عبادت ہے عبادت 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 سمجھ کے کریں نا سیاست کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے ملک کی قوم کی خدمت کرنا لیکن اقتدار اور حکمرانی ایک بڑا وہ کہتے ہیں برا چسکہ ہے چسکے کا مطلب سمجھتے ہیں نا جو انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی کچھ بھی مطلب کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی بھارتی وزیر داکلہ عمید شاہ نے کرتار پور آداری کھولنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے کل سے کرتار پور آداری کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اپنی طرف سے پہلے ہی رہ داری کھولنے کا اعلان کر چکا ہے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستان میں ستنہ سے چھبیس نومبر تک گروہ نانک کے پانسو باون میں یوم پیدائش کی تقریبات میں گروہ نانک کے پانسو بھی